مہنگائی کے ہمارے عوام کو زہرہ سا ریلیف پیٹرل تین روپے پانچ پیسے سستا نئی قیمت دو سو ستائیس روپے انیس پیسے پی لیٹر مکارد ہائی سپیڈ ڈیزل آٹھ روپے پچانبی پیسے مہنگا مٹی کے تیل کے نرخوں میں چار روپے باسٹھ پیسے اضافہ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا موسیقی نئی دکانوں سے تھوڑی سی بڑی دکانیں ہوں گی تو تھوڑے زیادہ پیسے ہوگا مجھے بتایا نا کیا خان صاحب میں ریفارمز کیے ایک پیسے کی بجلی کے اندر ٹرانسمیشن ڈسٹیبیشن لاس کم کیا ہے ایک پیسے کا کہیں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یس میڈیا میں آکر تخاریر کر دیں جھوٹے ٹویٹر پر اکان لگائیں جھوٹی دومتیں لگائیں لیکن ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا اس پاکستان مہانہ ایک سو پچاس یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں کے لیے ٹیکس چھوٹ چھوٹے تاجلوں سے سیلانچ ہتیس ہزار روپے مانگ رہے ہیں سب کو ٹیکس دینا ہی پڑے گا درہ مداد میں کمی خوش آئند روپی پر دباؤ جلد ختم ہو جائے گا اگلی دو ہفتے میں بہتری آئیں گی بی ٹی اے حکومت نے کوئی معاش کی اصلاحات نہیں کی کسی بھی شعبے میں ایک پیسے کا کام نہیں ہوا وفتہ اسمائل کی گرج پرس فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ اوڈی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب یہ فورن فنڈنگ کیا ہے آپ کہیں نا آپ تو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو کس چیز کا ڈر ہے آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کے ڈیلی ہیرنگ ہوتی تھی اور ایک سو اسی مرتبہ اس کو کورٹ میں بنایا تھا آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیرنگ ہو میں ایسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دیں چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے جو بھی بینچ بنائے آپ فیصلہ سنا دیں لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے مفتہ بھائی بھجلے کے بل پر ٹیکس واپس لیں تاجر پریشان ہے امید ہے آپ کوئی حل نکالیں گے مرگم نماز کا ٹویٹ وزیر خزانہ نے آج تاجروں کو ملاقات کی اقین دھیانی کرا دی نون لیگی رہنماں کا کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پر دوسرا پیغام پاکستان کا معاشی بہران آرزی روپے کی قدربقتی طور پر گری جرد مالی مسائل سے نکل جائیں گے سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کا دعویٰ آگے میں افجائزے کی تکمیل کے لیے پیش کے شرائط پوری کر دیں آئندہ بارہ ماہ بھی تمام شرائط کے لیے تیار مالیاتی اور مانیٹری پولیسی سخت کر دی گئی مشترکہ بیان شدید بارش رو کے بعد سلاب بلوچستان میں پانے ہی پانی ہر طرف تباہی کے مناظر سینکر و مکان زمین بوس متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر صوبے میں مجموع طور پر 136 علاقتیں 655 کلومیٹر سرکوں کو نقصان پہنچا 11 پل 20 علاوی ریلوں کی نظر تیرہ چی کو اشارہ پر متبادل آرزی راستے بنا دیئے گئے جنوبی پلجاب میں بھی سلاب سے تباہی روجحان اور آجنپور شدید متاثر سوال کے قریب آبادیاں سے رعاب ہزاروں اکڑک میں پر کھڑی فصلوں کو نقصان تونسہ میں بھی صورتحال سنگین لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی امدادی کارہوائیاں چاری پاک فوج کا فری میڈیکل کیمپ فال سلاب پختونخواہ کی گئی علاقے بھی سلاب کی زد میں آگئے سوابی برساتی ڈالے میں ڈوب کر دو بچوں سمیت تین افرانزہ مہاک متاثر علاقوں کے مکین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر دریائے سن میں سکھر بیراج کے مقام پر مزید چار لاشیں بھرامات مدموع تعداد انیس تک پہنچ گئی سات خواتین میں شامل دریائے کابل میں نشہرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سلاب پانی کا بہاہ و ڈیڑھ لاکیو سکھ تک پہنچنے کا امکان دریائے چہلو میں منگلہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاب دریائے چناب بھی بپھر گیا مرالا کے مقام پر ستح مسلسل بلند وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دور پر آج کوئیٹا پہنچیں گے قیلہ صحف اللہ قیلہ عبداللہ اٹھمند کا فضائی دورہ شریون بھارن شو اور سلاب سے تباہ کاریوں کا جائزہ لیں گے سلاب صدقان کو امداد کی فراہمی وزیراعظم سرکر وفاقی حکومت صوبوں سے مل کر کام کر رہی ہے اقدامات مزید تیز کر دیئے متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کر لائیں گے شہباز شریف کی یقین دہانی خررہ موسم کے باعث دورہ اٹانک اور ریائے خان ملک بھی وزی ریالہ پر جاب پھین ایکشن دیرہ غازی خان داجین پور مصفرگاڑ ارمین مالی کی سراب ذکان کے لئے کی مالی امداد کا اعلان جانبہ کفات کی رواحقین کو آٹھ اٹھ لاکھ روپے دیا جائیں گے پرویز الہی کی متاثرہ علاقوں میں سرکوں کی جلت امیر و مرامت کی بھی ہدایت پاک فاج مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ سراب ذکہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم مختلف مقامات پر منڈیکل کیمپس قائم تبی امداد کی فراہمی مقامی کمانڈرز کا رازنپور اور دیرہ غازی خان کا دورہ صورتحال کا تفسیری جائزہ حکومت رہم پورا کرے گی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے جس دلدل میں اس نے ہمیں پھسایا ہے اس سے نکلا آسان کام نہیں ہے ایسے ایسے معاہدے کی ہیں میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذمہ دار لوگوں کے انٹریلوز دکھا سکتا ہوں وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیش دیا ہے ہم نے تو آئی ایم ایف کا اپنا ملک جو ہے وہ گر بھی رکھ کے دے دیا ہے ہم گوٹھے لگا رہی ہیں ہم سے یہ ساری باتیں ان کی ہیں اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹپڑے ٹپڑے ہو جاتا ہے امران خان کو گھر نہ بھیجتے تو ملک ٹپڑے ٹپڑے ہو جاتا پی ٹی آئی نے پاکستان کو مسائل کے دلدل میں لکیل دیا اب نکلنا آسان نہیں موجودہ حکومت اپنے مدد پوری کرے گی عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے مولانا فضل الرحمن اماری بہترین حکمت عملی کے باعث طریعہ کابل سلاب سے محفوظ رہا عاصف زداری اور میر حیدر ہوتی نے حفاظتی پشتوں کی تعمیر میں مدد سے انکار کیا فضل الرحمن حکمرانوں سے شریعت کی نفاظ کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے مولانا اسلام سے نہیں اسلام آباد سے محبت کرتے ہیں پرویس خطر کنو شہرہ میں کارکنو سے خطاب پنجاب میں تبدیلی کے بعد عمران خان کا پہلا دورہ لاہار پرویز راہی اور مونی صلاحی سے منعقاد صبحی کابینہ کی تشکیل اور دیگر رومور پر مشاورت پی ٹی آئی چیمن کی سلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی بھی ہدایت چھ سی آٹھ ہفتے میں بگل بچ سکتا ہے نئے الیکشن کی تگاری کریں عمران خان کے اپمریکانی اسمبلی کو ہدایت پارٹی تنظیموں کو فعل بنانے پر وزور دون امریکان نوالوں کو جانتا ہوں پچیس مئی کو چادر اور چار دیواری کا تقدس پر مال کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائیں گا پی ٹی آئی چیمن کی منتقب نمائندوں سے گفتگو یاسمین راشد اور مینہ محمود الرشید کی سیاسی لاحی عمل پر مشاورت عمران خان نے پی ٹی آئی کی نیشنل سلامسل کا اجلاس آج اسلام آباد میں بلا لیا آئندہ عام انتخابات کی تیاری سمیت ملکی سیاسی معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی الیکشن کمیشن غیر جانب دار نہیں رہا چیف الیکشن کمیشنر اور ڈیکر ممبران فوری مصطافی ہوں پنجاب اسمبلی میں قرارداز متفق قطور پر منصور ویرونی سازش کے دہت پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کی خلاف بھی قرارداز منصور شاید خاکانہ باسی جب وہ تیس بارہ دوزار سولہ سے چار ایک دوزار سترہ تک فیڈل منسٹر پیٹرولیم تھے اس عوضے میں انہوں نے تین ریمیٹنسز ٹی ٹیاں جو مشہور زمانہ ہوتی ہیں اس ٹبر کی یہ پونے چودہ کروڑ روپے ان کو وصول ہوئے ہندوستانی کمپنی جس کا مالک بہت قریب ہے موڈی کے ان کی کمپنی سے ان صاحب کو کنسلٹنسی فی ملتی ہے یہ وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہے شاہد خاکانہ باسی کے اکاونٹ میں بھارتی کمپنی سے پیسے آئے لگی رہنما نے بطور وزید پیٹرولیم تین ٹی ٹیز کے ذریعے پونے چودہ کروڑ پر وصول کیے شہباز گل کا الزام سابق وزیر آدم کو اکاونٹ کی تفصیلات سامنے لانے کا چیلنج محرم الحرام میں سیکیروٹی انتظامات پنجاب میں دفعہ ایک سو چوال اسناف ویز اسلحے کے نمائش پر پربندی دلوست کے راستوں پر کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی نو اڈس محرم الحرام کو ڈبل سواری پر بھی پربندی ہوگی نوٹیفیکیشن جاری کراچی میں پربندی کے باوجود سمندر میں ہاتھ اچھی افراد ڈوب گئے دو کو بچا لیا گیا دو داشتیں نکال لی گئیں باقی کی تلاش جاری ہفتے کے روز بھی دو افراد بھی رہم موجوں کی نظر ہوئے تھے موجے خاتم گرمیوں کی جھٹیوں کے بعد تعلیمی دارے آج سے کھولیں گے بچوں نے بیگ دیگار کر لیے حکومت کی جانب فسکوروں میں انصداد جانگی مہم کے تحت سفائی اور نکاسی آپ کی خصوصی ہدایت مولکے جنوب مغربی علاقوں میں زلزلے کے شدید چھٹکے ڈیکٹر سکیل پر شدت پانچ اشاریہ چھے اور زمین میں گھرائی ساٹھ کلومیٹر ریکارڈ کہوازر پسنی اور مارا اور دیکھر شہروں میں دروزی وار ہل گئے زلزلے کا مارکز بلوچستان کی ساہیمی پتی تھی موسیقی